اسلام علیکم ٹال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹام ہوں گے مزہ میں ہوں گی تو آج میں بہت ہی انٹرسٹنگ مزیدار اور بہت ہی ٹیکنکل ٹرم میں کلیر کر رہا ہوں جس کا بھی پرپال ایک آنٹ ہے کافی جو ہے نا لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مجھے ڈیلی کتنا جو ہے کتنا جو ہے کمپنی دیا رہی ہے ٹیک ہے تو اس ویڈیو سے ہر بندے کو جس کا بھی پرپال ایک آنٹ ہے یہ کلیر ہو جائے گا کہ کمپنی مجھے اتنا ایم آنٹ دے رہی ہے ٹیک ہے تو دو سیمپل ویسے میں آپ لوگوں کلکولیشن بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو یہ کرسر میں مو کر رہا ہوں یہاں پہ ایک یہ ایک آنٹ کے اندر میں لگن ہوا ہوں یہاں پہ آپ ذرا دیکھ لیں وینز ڈیلی بیسیس پہ وینز ڈی اسی طرح جو ہے ہاں ترس ڈے فرائی ڈے سڈے سڈے منڈے تو ڈیلی بیسیس پہ آپ کو یہاں پہ بونس جو ہے یہ ڈیفرنٹ شو ہوں گے یہ تو آج اگر یہ بونس ہے آپ کے ایک آنٹ میں دوسرے اساڈ کے سپر میں بھی یہی بونس ہوگا کسیرہ ایک آنٹ میں بھی بونس ہوگا ہر بندے کے اساہی بونس ninguém ہوگا یہ چینج نہیں ہوگا صحیح ہے اگر کسی نے ایک لاغ جمعہ کھتے ہیں کسی پچاس ازار جمع ہے آگر کسی نے پانچ långہ ڈزار جمع کے ہیں تو بونس ہر ایک کے لیے سیم ہی ہوتا ہے لیکن ترتیلی بیسیس کے احساب سے یہ ٹھینج ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہاں پہ دو آپ جو ہے نا یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارے ساتھ کیا ہے یہاں پہ دیکھو اس لکھا ہوا ہے یہاں پہ بی لکھا ہوا ہے تو سیمپل بے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جو ہے نا آپ ڈائریکلی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے مجھے کمپنی اتنا ایماؤنٹ دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ سیلور یہاں پہ بی کا مطلب ہے بیسک سیلور اور بیسک کا کیا مطلب ہے دیکھو ہمیشہ سیلور کا جو پرافکٹ یہاں پہ ہوتا ہے جو بونس آپ کو ڈیلی کی حساب سے ملتا ہے وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے بنے اس پر بیسک ہے تو یہاں پہ دیکھو جو ہم پرچیزنگ کرتے ہیں یہاں پہ ہم جاتے ہیں ایڈ پاور جب ہم ایڈ پاور لیتے ہیں تو سلک لیسٹ میں دو اپشن آتے ہیں ایک بیسک ایک سیلور دیکھو بیسک اگر آپ لیتے ہیں کوئی بھی پھیک لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی فیفٹی کا ہے یہ بھی فیفٹی کا ہے ایمان دونوں کا سیہ مل لیکن بیسک پہ پرافکٹ آپ کو زیادہ ملتا ہے سیلور پیکٹ پہ آپ کو پرافکٹ کم ملتا ہے تو یوں یوں لی ہر بندہ کیا کرتا ہے بیسک پہ کلک کرتا ہے یہاں پہ ایڈ پاور ہے جتنے مطلب آپ نے لینے پیس سے آپ نے انویسٹ کرنے انٹرپین اسی طریقے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کیس طرح کرنا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے دیفرنٹ ویڈیوز میں میں نے بنائی ہے کہ ایکاؤنٹ کیس طرح بنائیں گے اس میں انویسٹمنٹ کیس طرح کریں گے تو اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ساتھ پروفائل پکچر ہوتا ہے اس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھئے گا اس کے علاوہ جو ہے نا آج یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ پیر مہرہ آپ انہی ویڈیو کو ریفر کریں تو یہ چیز یہاں پہ ہے سیلور ہے اور بیسک ہے تو بیسک پہ دیکھو پروفیٹ زیادہ مل رہا ہے اس لئے ہم بیسک کو سیلیکٹ کرتے ہیں اچھا ابھی ہم کلکولیشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس بندی کو اسی ہی دین کتنی بیسے ملے ہیں اور کبھی نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھو یہ کلکولیٹر میں اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ اچھا اس نے انویسمنٹ کتنی کیا ہے انویسمنٹ میں بل آپ کو دیکھا رہا ہوں یہاں پہ 150 ہے 150 ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ ایک پوائنٹ کتنے کا ہے ہنڈرڈ کا تو 15000 اس نے انویسمنٹ کی ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھو 15000 اس نے انویسمنٹ کی ہے اور کمپنی ونزڈے کے دن کتنا بونس اس کو بیسک پہ دے رہی ہے ملٹیپلائی بائی 0.4900 is equal to divided by 100 بھی اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے مطلب یہ پرسنٹیج میں 73.5 ڈائرک آپ کو یہ پتر چل گیا یہاں سے کہ آج بینجڈے کے دن کمپنی نے مجھے کتنا ایمان دیا ہے 73.5 ایمان اس نے مجھے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو یہ کلیر ہو گیا اس کے علاوہ میں ابھی میں آپ لوگوں کو ایڈز دکھا رہا ہوں کہ ایڈز ہمارے ساتھ ڈیلی کی حساب سے کتنے ہوتے ہیں پہلے جو ایک ہوتا تھا ابھی 20 سیکنڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آج کل 20 سیکنڈ کا چھل رہا ہے اور کتنے یہ پانچ ہیں ٹھیک ہے 1,2,3,4,5 یہ کتنے ہمارے ساتھ ہے یہ پانچ ایڈز ہے ابھی پانچ ایڈز میں یہاں پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین نہیں ہے کیونکہ یہ کلیک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو 0.5 1,4,7,0,1,4,7 equally distributed ہے یہ کیا ہی ہمارے ساتھ یہ پانچ سے ہمارے ساتھ تو یہ پانچ کیس طرح کمپنی والوں نے distribute کیا ہے یہ ہمیں یہاں سے پتا چلے گا 73.5 روپیز یہ ہمیں کمپنی دے رہی ہے وینٹے کے دن ٹھیک ہے تو ابھی 73.5 ہمارے ساتھ کیا ہے روپیز ہے اور ہم نے اسی ہی روپیز کو ان پانچ ایڈز کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے ان پانچ ایڈز کے اوپر ہم نے divide کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے divided by 5 ہم نے کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کیا آگیا 14.7 تو ہر ایڈ کا ایک ایڈ کے اوپر آپ کلیک کریں گے اس ایڈ کے اوپر مثال کہ آپ نے کلیک کر دیا تو 14.7 آپ کی ساتھ کیا گیا آپ کے ساتھ امور بنی گیا ٹھیک ہے ایڈز کے اوپر کلیک کرنے اسی ایڈی کی اوپر کلیک کرنے работ کے ایڈ کی روپیز nakr یا بنیں گے روپیز بنیں گے آپ ہی پوائنٹس میں ہم کنورٹ کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹس کی اس طرح ہے ہو جی کو پوٹین پوائنٹ سیون یہ کیا مزار روپیز ہے تو ایک پوائنٹ کتنے کا ہے ہنڈر کا ہے تو لازم بات ہے کہ یہاں پہ جو پوائنٹس ہوں گے یہ تو ون سے کم ہی ہوں گے اشارہ میں ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پوٹین پوائنٹس سیون ہمارا تو روپیز ہے ڈیپائیڈڈ بائی ہنڈرڈ مطلب ایک پوائنٹ کی ویلیو اتنی ہے تو ایک ایڈ یہاں پہ کتنے پوائنٹس پہ مشتمل ہوگا ہمارا کتنے پوائنٹس کا ہوگا ہے یہاں پہ 0.147 آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈ بھی 0.147 کا ہے یہ بھی 0.14 یہ بھی 0.147 تو یہ پانچ کے پانچ ایڈ جو ہے یہ ہر ایڈ جو ہے یہ کتنے پوائنٹس کا ہوگا 0.147 پوائنٹس کا ہوگا ٹیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کے بونس وہاں پہ جو دیا ہوگا اس سے ڈیریک آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ آج کا ایڈ میرا اتنا بنے گا کمپنی کی طرف سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسی ہی ایڈ کو پھر ہم نے کیا گیا پانچ ایڈ میں ہم نے ڈیپائیڈ کیا کہ ہر ایک ایڈ سے ہم نے کتنا ایڈ مل رہا ہے اور اسی ہی ایڈ کا جو ایڈ تھا ہم نے اس کو پوائنٹس کی ویلیو مطلب جو پوائنٹ ہے وہ ہنڈرڈ روپیز کا ہے اس کے اوپر ہم نے ڈیپائیڈ کیا تو ہم نے پتا چلا کہ ہر ایک ایڈز جو ہے ہم آج ساتھ اتنے پوائنٹس کا ہوگا تو یہ پوائنٹس آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو جن بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بیسیز پہ تو یہی آپ کے ساتھ حساب کتاب مانگتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیمپل ہے لیکن تھوڑا سا ملینٹی ہے جیسے کو یہ ڈیو پانڈ وان فور سیون اس کے ساتھ یہ دوسرا ڈیو پانڈ وان تیسرا تو یہ آپس میں یہ پانچ کے پانچ آپس میں جمع کر لے ٹھیک ہے یا آپ سیمپل اس طرح کر لے ڈیو پانڈ وان فور سیون ایک ایڈز ہے تو ٹوٹل کتنے فائف ہے ملٹیکلائی بائی فائف ڈیو پوائنٹ سیون تری فائف یہ کیا ہے یہ پوائنٹس ہے ابھی ہم نے بیسے اس سے نکالنے ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ایک پوائنٹ ہنڈرڈ کا ہے تو پانچ دیو پانڈ سون تری فائف پوائنٹس کتنے کا ہوگا سون تی تری پوائنٹ فائف یہاں سے بھی آپ کالکولیشن کر سکتے ہیں لیکن یہ طورا لینٹی ہے وہاں ڈیریکلی جتنا ٹوٹل ایماؤنٹ ہے آپ کا اس کے ساتھ وہ بونس پرسنٹیج آپ کیا کریں ملٹیپلائی کریں تو آپ کے ساتھ یہی سوٹی تری پوائنٹ فائف وہاں سے بھی آ رہا تھا اور آپ کو جو اینا اسی ہی ایٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا ایماؤنٹ ہمارے ساتھ بن رہا ہے تو آج توڑا سا ٹھیکنکل اور توڑا سا اس میں کالکولیشن تھا اس طرح ٹاپی تھا تو کافی جو اینا فرینڈز کو یہ مسئلہ تھا تو اس لئے میں میں نے یہ یہاں پہ ڈسکس کیا ہے